فلسطین کے تعلق سے اس کے دو زاویے ہیں ایک خود مملکت فلسطین کا قیام نراست فلسطین کا قیام اور دوسرا مجد اغزہ کی بازیابی آپ جانتے ہیں کہ مستقل مجد اغزہ جو ہے وہ سہیونی فوجیوں کا ہمیشہ جو ہے وہ بنی رہتی ہے اور رمضان میں خاص کر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اس مجد اغزہ میں جو اسلام میں تیسری متبرک مجد مانی جاتی ہے اس میں جو بڑی تعداد میں مسلمان فلسطینی عبادت کرنے پہنچتے ہیں وہ سہیونی فوج کا اعتاب کا جو ہے وہ شکار ہوتے ہیں ہر سال یہی ایک سلسلہ رہتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ریاست فلسطین کا قیام جو ہے وہ پوری دنیا کے امن پسند انسانوں اور خصوصی طور کے اوپر مسلمانوں کا ایک درینہ مطالبہ ہے چونکہ پوری یہ پوری سرزمین جو اس وقت سہیونیوں کے قبضے میں ہے وہ سب فلسطین کی تھی اور فلسطینیوں کی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر میں فلسطین کے تعلق سے امریکہ ہو یورپ ہو فارسٹ ایشیا ہو آسٹریلیا ہو ان سب جگہاں پر اور بڑا سغیر میں تو ہے ہی ہے فلسطین تعلق سے ایک بڑی انڈرسٹیننگ جو ہے وہ دوبارہ بن رہی ہے اور سب کی خواہش ہے جتنے امن پسند لوگ ہیں ان سب کی خواہش ہے کہ فلسطینی ریاست کا قیام ہو لیکن یہ کہ امریکہ اور امریکہ میں یہودی لابی جو ہے سہیونی لابی جو ہے اور جو دوسرے یورپین یورپ کے کچھ موالک میں سہیونی لابی کا جو اثر ہے اس کی ویسے وہ ابھی تک مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہو پا رہا ہے یعنی نیشن بھی اب اس پہ توجہ تھوڑا سا دینے لگی ہے سرہ ہٹ کے کچھ چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں اور جو ہیومن رائٹس کا وائلیشن وہاں پر فلسطین میں ہو رہا ہے اس کی تعلق سے پوری دنیا جو ہے وہ اب ایک طرح سے اگر میں کہوں جاگ روک ہو گئی ہے تو کوئی موالغہ رائی نہیں ہوگی جہاں تک امام خمینی کے فلسطین کے تعلق سے موقف کا جو ایک ریسپونس جو پوری دنیا میں ہوا وہ اس کے بڑے پور اثر اقدم انداز میں لوگوں نے اس کو جو ہے اس کو لیا تھا ان کی زندگی میں اور جب سے انہوں نے اس مسئلے پر سب سے پہلے آواز اٹھائی تھی یا جمعہ تلودہ کو جو یوم قدس منانے کا جو اعلان کیا تھا اور اپیل کی تھی پوری دنیا کے عالم اسلام سے مسلمانوں سے تو ہر سال جتنے بھی مسلم موالغ ہیں اس میں کہیں نہ کہیں کسی بھی انداز میں یوم قدس بنای جاتا ہے خصوصی طور کے اوپر جمعہ تلودہ کو جو ہے وہ فلسطین کی بیاضیابی کے لیے مجد اخزہ کی بیاضیابی اور اس کی تحفظ کے لیے اور فلسطینیوں سے ازار حمد بردی رکھتے ہوئے ان کی ان کے جانمال کے تحفظ کے لیے جو اسلام کے ماننے والے ہیں وہ خصوصی دعاوں کا احتمام کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر سال وہ ایک تجدید ہوتی ہے تو سال بھر تک لوگ اس کو رکھتے ہیں ذہنوں کے اندر لیکن جمعہ تلودہ کو ایک تجدید ہوتی ہے اس عظم کی کہ فلسطین جو ہے وہ ہمارے دلوں میں ایک ایک مخصوص جو ہے مقام رکھتا ہے اور اخزہ ہمارے دلوں میں ایک مخصوص مقام رکھتی ہے اس سال بھی بھارت میں ہر سال کی طرح جمعہ تلودہ پر یہ مخصوص منایا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو جہاں جہاں اگر کوئی اس کے لیے پورا من انداز میں کوئی پروٹسٹ ہو رہا ہے تو اس میں شرکت کرنی چاہیے اور کم سے کم کم سے کم اپنی دعاوں میں تو فلسطینیوں کو اور مخصوصی دعا اخزہ کی کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور اس دن خصوصی طور پر یاد رکھنا چاہیے